موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز یوکرین میں کشیدہ صورتحال کانیڈین کارکنوں کو امدادی کاروائیوں میں دشواریوں کا سامنا امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ یوکرینی شہری ضروری اشیاء سمیتی بھی سہولت سے محروم ہو گئے موجودہ صورتحال میں کام نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک ہو گیا ہے گریٹر ٹرنٹو ایڈیا میں مہنگی گیس کے ستائش شہریوں کے لیے خوشقبری ماہرین کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز گیس کی قیمتوں میں پندرہ سینٹ کی کمی کا امکان ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے افغانستان میں قید کانیڈین امدادی کارکن کو رہائی مل گئی ندیمہ نور کے بھائی کا کہنا ہے کہ قید کے دوران ان کے ساتھ کچھ خلط نہیں ہوا ندیمہ کو تیرہ فروری کو گرفتار کیا گیا تھا روس اور یوکرین کے درمیان آلہ سطح کے مزاقرات ترکی میں شروع یوکرین اور روس کا بارہ گھنٹوں کی جنگ بندی پر اتفاق آلہ سطح سیف فریقی اجلاس ترکی کے شہر انتالیا میں ہو رہے ہیں روس کے یوکرین پر حملوں میں شدت آ گئی کئی شہروں میں مارتے ملبے کا دھیر ہماری پابندیاں بہت تکلیف دیں گی روس کا مغرب کو انتباع امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں کیمیکل یا بائیولوجیکل حملہ کر سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی دیکھر ہے موسیقی گھر مے ساب کی ہلتی لائف کے لئے پر نشید ناش جل ہلپ گرنPA olun کی جلے وڈلائ 클�amment روڈی پر کر 이제 ہلپ پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیوینگ اور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com یوکرین میں کشیدہ صورتحال کے سبب کینیڈا کے غیر منافع بخشی داروں کو امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین میں کشیدہ صورتحال کے سبب کینیڈا کے غیر منافع بخشی داروں کو امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنگ کے دوران یوکرینی پنہ کزینوں کی ہمسایہ ممالک میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور تنازات میں فزے عام لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے کینیڈا کے انسانی ہمدردی کی تنظیموں کا کام مزید مشکل ہو گیا ہے انجیوز کے عہدے داران کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان کے لیے کام کرنا نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے انجیوز کے مطابق لوگوں تک سامان کی پرامی بہت مشکل ہو گئی ہے ایسے بہت سے علاقے ہیں جن پر حملے ہوتے ہیں جہاں ہر روز سڑکوں پر لڑائی ہوتی ہے ہر روز بمباری ہوتی ہے ہمارے لیے ایسے علاقوں میں جانا بہت مشکل ہے یوکرینی شہری ضروری اشیاء سمیتے بھی سہولت سے محروم ہو گئے اِن غیر نفع بخش ادارے کے مطابق انہوں نے تقریباً چالیس ہزا یوکرینی باشندوں کی مدد کی ہے جو شدید لڑائی کے علاقوں سے بھاگ رہے ہیں جن میں اکثر کا تعلق ملک کے مشرقی اور جنوبی علاقوں سے ہے نیجی تنظیم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذکر پتیا کے علاقے میں اپنے گھر کو بھی جنگ سے فرار ہونے والوں کے لیے محفوظ پناہ گہ میں تبدیل کر دیا ہے تنظیم نے ضرورت مند علاقوں میں ضروری سامان پہنچانے کے لیے بھی کام کیا ہے وسائل کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور مشکل کے قریب دوسرے صوبے میں خوراک پہنچانے کے لیے کڑی جد جہد کر رہے ہیں گریٹر ٹورنٹو ایریا میں جمعے کی روز گیس کی قیمتوں میں پندرہ سینٹ کی کمی کا امکان ہے جس کے بعد شہریوں کو ایک لیٹر گیس ایک اشاریہ سات سو انسٹ ڈالر میں دستیاب ہوگی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں گریٹر ٹورنٹو ایریا میں جمعے کی روز گیس کی قیمتوں میں پندرہ سینٹ کی کمی کا امکان ہے جس کے بعد شہریوں کو ایک لیٹر گیس ایک اشاریہ سات سو انسٹ ڈالر میں دستیاب ہوگی ماہرین کے مطابق گریٹر ٹورنٹو ایریا میں گیس کی بھرتی ہوئے قیمتوں کے سطح ڈرائیورز جمعے کے روز تھوڑا سکون حاصل کر سکیں گے یہ پیشنگوئی منگل کو تیل کے قیمتوں میں کمی کے بعد سامنے آئی جب پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایراک اور متحدہ عرب امارات میں خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں اور روسی تیل کے بہاو کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بدھ کو گیس کی قیمتوں میں مزید چھ سینٹ فی لیٹر اضافے کی توقع ہے جو زیادہ تر اسٹیشنز پر آسطن ایک اشاریہ نو سفر نو ڈالر فی لیٹر ہو سکتی ہے یہ اضافہ رمامہ کے آہاز میں نظر آنے والی قیمتوں سے تقریباً تیس سینٹ فی لیٹر تک ہوگا واضح رہے کہ روس یوکرین کشیدگی کے بعد سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے اثرات کینیڈا میں دیکھنے میں آئے ہیں کرنیڈر خاتون امدادی کارکن ندیمہ نور کے بھائی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں تالبان نے رہا کر دیا ہے اور وہ اپنی تنظیم کیلئے کام کرنے پر خاصی پرجوش ہیں قید کے دوران ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اڑوانستان میں قید کینیڈین امدادی کارکن کو رہائی مل گئی خاتون امدادی کارکن ندیمہ نور کے بھائی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں تالبان نے رہا کر دیا ہے اور وہ اپنی تنظیم کے لیے کام کرنے پر خاصی پور جوش ہیں قید کے دوران ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا کینیڈا کے داروں حکومت آٹوہ میں مقین داستان نور کے مطابق ندیمہ نور ایک سوشل میڈیا کارکن اور غیر سرکاری تنظیم ڈریم وائس ایکٹ کی بانی کو ان کے چھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے قابل کے دفتر سے تیرہ فروری کو کرتار کیا گیا اور ایک ماہ تک بغیر کسی الزام کے قید میں رکھا گیا ان کا کہنا تھا کہ ندیمہ خود پوری طور پر تفسرے کے لیے دستیاب نہیں تھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس کے تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اس سے قبر گلوبل افیرز کینیڈا کا کہنا تھا کہ حکومت اس وقت اغوانستان میں زیر حراست ایک کینیڈین کے بارے میں جانتی ہے اور اس شخص کے خاندان کو مدد پراہم کر رہی ہے تالبان نے ندیمہ کی گرفتاری یا رہائی کے بارے میں ریکارٹ پر کوئی تفسرہ نہیں کیا روس و یوکرین کے وزراء خارجہ کے درمیان پہلی مرتبہ آلہ سطح کے مذاکرات ترکی میں شروع ہو گئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی کہ بات چیٹ کے ذریعے جنگ بندی پر اتفاق کرنے میں مدد ملے گی جبکہ جنگ تل بھی سکتی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں روس و یوکرین کے وزراء خارجہ کے درمیان پہلی مرتبہ آلہ سطح کے مذاکرات ترکی میں شروع ہو گئے آلہ سطح سیفری کی اجلاس ترکی کے شہر انتالیا میں ہو رہے ہیں بودھ کو یوکرین کے وزیر خارجہ نے ویڈیو پہا میں نیک نیتی سے بات چیٹ کی امید ظاہر کی اور کہا کہ امید کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا نہیں ہوگا لیکن حقیقتا ہم جنگ کے خاتمے کا ہر چاہتے ہیں گزشتہ روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی کہ بات چیٹ کے ذریعے جنگ بندی پر اتفاق کرنے میں مدد ملے گی جبکہ جنگ ٹل بھی سکتی ہے جبکہ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران کسی پیش رکھت کا امکان بہت کم ہے اس سے قبل یوکرین کے وزیر خارجہ نے پیس بک پر ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں کہا تھا کہ وہ مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں لیکن روس سے توقعات بہت کم ہے ترکی حالیہ تنازع کے باوجود روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے چینی صدر شی جنپنگ نے روس اور یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر جرمن چانسلر اولاف شالس اور فرانس کے صدر ایمانوائل میکرون سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کی گفتگو کے دوران چینی صدر شی جنپنگ نے جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو تکلیف دے قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کے درمیان جنگ کو دیکھ کر بہت قمزدہ ہوں چینی صدر نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر عالمی برادلی کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے کو تیار ہے یوکرین پر روس کے حملے کو دو ہفتے گزر گئے ہیں اور اس دوران بیلا روس کے مقام پر دونوں ممالک کے فریقین تین مرتبہ مذاکرات کر چکے ہیں جس میں شہریوں کے انخلا پر ہی اتفاق ہو سکا تھا دوسری جانب یوکرین اور روس نے لوگوں کے چھ شہروں سے انخلا کے لیے بارہ گھنٹوں کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا یوکرین اور روس نے یوکرین کے چھ شہروں میں بارہ گھنٹوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا تاکہ شہریوں کے انخلا کی اجازت دی جا سکے سومی شمال مرشقی یوکرین میں میر نے کہا ہے کہ لوگ ذاتی کاروں اور بسوں کے ذریعے شہر چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اینر ہوڈر کے میر نے کہا کہ زیادہ تر خابتین اور بچوں کے قافلے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں روس نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے پابندیاں لگائیں تو مغربی ممالک کو سخت مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے پابندیاں لگائیں تو مغربی ممالک کو سخت مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ پابندیاں لگانے سے متعلق ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت شدت سے محسوس کی جائیں گی وزارت خارجہ کے شعبہ اقتصادی تعاون کے ڈائریکٹر دمتری بریچ چیکسی نے بتایا کہ روس کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں بہت خطرناک ہوں گی جو مغربی ممالک کو جھنجوڑ دیں گی امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو روسی تیل اور توانائی کی دیگر درامدات پر فوری پابندی آئیت کر دی تھی اس سے قبل روس نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خام تیل کی درامت پر پابندی لگائی تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت تین سو ڈالر فی بیرل تک پہنچ جائے گی واضح ہے کہ 1991 میں سوویت یونین کے زبال کے بعد اس وقت روس کی معیشت کو سب سے زیادہ بہران کا سامنا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ روس یوکرین میں کیمیائی یا بائیولوجیکل ہتھیار استعمال یا پالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے جین ساکی نے کہا کہ روس کا دعویٰ مسکہ حیث ہے کہ یوکرین میں امریکی بائیولوجیکل کیمیکل ہتھیار کی لیبارٹریز ہیں انہوں نے کہا کہ روس امریکہ کے خلاف جھوٹے دعووں سے تیشدہ حملوں کا جواز بنانا چاہتا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ontec، ٹیک یا پیم کامی ٹیک ٹیک ٹو Pattی ڈیو Цеکی نسیم ٹیک ڈیو شبیہ